ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معافظ ہے بلو چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں اور سرطہ مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی عمر سے بہت محبتی ہیں آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرا عمت ہی بنے گار بن کر پر ہے آپ تو چاہتے تھے کہ میرا عمت ہی اللہ کا بلی بن کے اللہ کا نیت بلی بن کے اس دنیا سے جائے کیا فرمیں لگے کریں ہم حضرت اللہ علیہ وسلم کہ جو جمعہ کے تین اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر پیٹھے پیٹھے کسی سے بات نہ کرے جگہ سے کھڑا نہ ہو اپنی جگہ پر پیٹھے پیٹھے ایک درو شریف پڑھے مدرود پاک بہت چھوٹا ہے آپ یاد کر لوگے کہو انشاءاللہ یاد کرو گے انشاءاللہ کیا فرمایا مدرود پاک کونسا ہے اللہم صلی علی محمد کتنا تو سب کو یاد ہوگا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ کتنا چھوٹا ضرور ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ نبی کریم صلی علی محمد نے فرمایا جو بیعا امتی ادرو پاکو اشر کی نماز کے بعد جماع کے دن اپنی جگہ پر پیٹھے پیٹھے اسی مرتبہ پڑھے کتنی مرتبہ پڑھے اسی مرتبہ پڑھے اللہ وعلا آلہمین اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے اسی سال کی عبادت پر تواب دیں گے یعنی ایک جماع میں ہم اپنے اسی سال کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور بغیر محنت کے آٹھ میٹ کا وقت لگتا ہے بغیر محنت کے آٹھ میٹ میں ہم اسی سال کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور اسی سال کی عبادت پر تواب دے سکتے ہیں تو کروکے بھائی درودے پاک کی قصر